اپنے قیمت ملفوظات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین اصطفا خسوسا علی افزلہم وخاتم نبین محمد الامین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَمْلِمُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صل على سیدنا محمد وَعَلَا وَعَلَا آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُونَ حضراتِ علماءِ کرام بزرگو اور دینی بھائیو اور پسے پردہ سن رہی خواتینِ اسلام دین کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آتا فرمایا ہے اس میں بڑی سادگی بھی ہے اور بڑی آسانی بھی ہے اگر آپ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہ ملی تو پوری روح زمین کو آپ کے لیے مسجد بنا دیا گیا ہے طہارت کے لیے اگر پانی نہ ملا تو مٹی سے تیمم کر کے طہارت حاصل کرنے کا حکم فرمایا کھڑے ہونے پر قدرت نہیں ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کو فرمایا بیٹھ کر نماز پر قدرت نہیں ہے لیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم فرمایا لیٹھ کر نماز پڑھنے میں تکلیف ہے اشارے سے نماز پڑھنے کا حکم کیا غرض یہ دین آسان ہے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا کہ فلان عذر تھا اس لیے میں فلان دینی کام نہ کر سکا اس کا کوئی نہ کوئی آپشن دیا ہے کوئی سبسٹیٹیوٹ دیا ہوا ہے شادی کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی انتہائی آسان رکھا ہے غمی کا مسئلہ ہے تو اس کو بھی آسان رکھا ہے بھئی کسی کا انتقال ہو گیا تو کب تک غمگین رہیں گے تین دن کی لیمٹ دے دی البتہ بیوی کو اپنے شوہر پر چار مہینہ اور دس دن کا سوگ یعنی تر کے زینت بتایا خوشی کی بھی حدیں بتائی ہے غم کی بھی حد بتائی ہے غم آ جائے تو کیا پڑھا جائے کیسے دل کو تسلیح حاصل ہو طریقہ بتائی ہے فرمایا بشری صابرین صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے صبر کہتے ہیں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانے کو غم تو آئے گا لیکن جو فیصلہ غم کا اللہ کی طرف سے ہوا ہے ہم اس فیصلے پر راضی رہیں اگرچہ آنکھیں عشقبار بھی رہیں چہرے سے غم کے آثار ظاہر بھی ہوں چار طریقے سے اظہار غم ہوتا ہے یا تو یہ ہے کہ چہرے سے اظہار غم ہوگا جنگ موتا کے موقع پر سرکار نے اپنے تین چہیتے صحابہ کرام کو سپہ سالاری کے لیے خلاف عادت منتخب کیا ہے پہلے جھنڈا سنبھالیں گے سینکڑوں میل دور ہے حضرت زید ابن حارسہ حضور کے لے پالک ہیں متبنہ سرکار کو عزیز ہیں پیارے ہیں اللہ کے راستے میں بھیج رہے ہیں اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہ میرا دولارہ لوٹ کر آنا نہیں ہے یہ وہیں کھپ جانا ہے لیکن مقدر کی بات ہے وہاں میدان جنگ میں شہادت لکھی ہے فرمایا زید ابن حارسہ سنبھالیں گے پرچم اسلام اس فوج کے مقابلے میں دشمنوں کی فوج کئی گناہ زیادہ ہے لیکن حوصلہ اور ہمت نہیں ہر پہ صاحبہ فرمایا زید ابن حارسہ اگر قسمت سے شہید ہو گئے تو پھر جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اٹھائیں گے اور انہوں نے بھی اگر جام شہادت نوش کر لیا تو تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ ابن روحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اٹھائیں گے عامتن سرکار سریعے میں ایک صاحب کو سپہ سالار بنا کر بھیجتے تھے لیکن یہاں تین نام لیے لوگ سمجھ گئے کہ یہ تین حضرات کو کام آنا ہے دور تک حضور چھوڑنے کے لیے بھی گئے جب جنگ شروع ہوئی تو سرکار کے سامنے میدان کا نقشہ کھولا گیا سینکڑوں میل دور کی چیز سرکار ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے سامنے واقع ہو رہا ہو فرما زید ابن حارسہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے چہرے پر غم کے آثار ہیں آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں بیان فرما رہے ہیں اور چہرہ غمگین ہیں چہرے پر غم کے آثار ہیں تو غم کی ایک قسم یہ ہے کہ چہرے سے غم کے آثار نمائع ہو غم کی لائیبیلیٹیز بتائیں تینوں حضرات کی شہادت کو کہا جعفر ابن ابی طالب جو ہیں وہ چچازاد بھائی ہیں سخت صدمہ ہے سرکار کو لیکن اس طرف خوشی ہے کہ شہادت تمنا مومن ہے وہ نصیب ہوئی حضرت جعفر کا ایک ہاتھ کٹا حضور نے فرمایا پرچم بائیں ہاتھ سے سنبھالا بائیں ہاتھ کٹا تو گردن سے سنبھالا اور گردن کٹی تو پرچم اسلام گرا حضور اشکبار بھی ہیں چہرے سے غم آیا بھی ہیں اور گھر حضرت جعفر کے کہلوایا کہ کہو شہید ہوئے ہیں حضرت جعفر اور وہ گھر والے رو رہے ہیں کسی نے آکے بتایا کہ بہت رو دو کر رہے ہیں سرکار فرمایا منع کرو مجھے بھی غم ہے اظہار غم بھی کیا ہے میں نے میں بھی غمگین ہوں لیکن سبر سے کام لیا جائے واویلہ نہ مچائی جائے جزا فضا نہ کیا جائے زبان سے جملے تقدیر کے فیصلے کے خلاف نہ نکالے جائیں کسی نے بے اسرار کہا کہ ان کا رونا بن نہیں ہوتا سرکار نے فرما ان کے موں میں دول جھونک دو میں کہتا ہوں مانتے کیوں نہیں یہ تو غم کی ایک قسم ہوئی ہے دوسرا ہے عشق بار ہونا صاحب زادہ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو آپ کی گود میں جس انہ کے یہاں دودھ پیتے تھے وہاں رکھا گیا آخری جانکنی کا عالم چل رہا ہے آنسو بھلک کر سرکار کے چہرے پر آ رہے ہیں وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا عِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونُ ابراہیم تیرے فراق پر ہم غمگین ہیں دیکھو غم کا اظہار کیا اظہار غم منع نہیں ہے آنسو کا بہانہ منع نہیں ہے غمگین ہو جانا فطری بات ہے فطرت سے نہیں روکا یہ دین دین فطرت ہے فطرت کے نظام کو چلنے دیا ہے لیکن اس کی ایک لیمٹ رکھی ہے اس کی ایک حد رکھی ہے اس کی ایک بورڈر رکھی ہے سرکار آپ رو رہے ہیں یہ فرمایا دل میں رحمتوں کا جو اثر ہے وہ آنسووں کی شکل میں بہ رہا ہے لیکن زبان سے میرے وہی بات نکلے گی جس سے میرا پروردگار راضی ہو جائے گی تیسرا ہے تھوڑا آواز سے رونا غم میں ذرا آواز نکل گئی ذرا رونا زور کا ہو گیا تو ابتدان چشم پھوشی کی جائے گی تھوڑی سی آواز بلند ہوئی ہے ابتدان چشم پھوشی کی جائے گی انتہان روکا جائے گا اور چوتھی قسم ہے غم کی جو ممنوع اور منع ہے وہ ہے نوحہ اور ماتم کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منع بندر بل خدودا وشق الجیوبا ودعا بدا والجاگیا لیسا منع کا ترجمہ کیا ہے وہ ہمارے مزاج کا آدمی نہیں ہے وہ ہماری خماش کا انسان نہیں ہے وہ شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنے والا شخص نہیں ہے جس نے غم میں رخصاروں کو پیٹا گریبان چاک کیا بال نوچے جاہیلیت کی پکاریں لگائی پسندی تھا نہیں تو ماتم پر آ کر روک دیا لیمٹ بیان کر دی غم کے تین پیرائیوں میں گنجائش بیان کی چوتھے میں ممنوعیت آئی خوشیاں بھی آتی ہے انسان کے یہاں شادی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے صحابے کرام نے شادیاں کی ہے سرکار نے شادی کی ہے سفر میں کی ہے حضر میں نکاح کیا ہے بڑا سادہ نظام ایک زوجہ کے ولی میں دودھ کا خالی پیالا رہا ایک زوجہ کے ولی میں بکری زبح کر کے گوشت روٹی کھرائی گئی جسی جسی گنجائش رہی سرکار کی اور محرم الحرام میں حضرت سفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا تو دسترخان کے اوپر خجور آئی پنیر آیا گھی آیا سب کو مل دیا گیا اور چند لکمیں جو ہیں وہ ولیمے کے صحابے کرام کے ہاتھ آئے یہ سرکار کا ایک اور ولیمہ ہے اس دین میں تکلف نہیں ہے بے تکلفی ہے اور سادگی ہے البزازتو منال ایمان دین میں سادگی دین میں سچائی جنگ اوہد میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کی تمنا تھی کہ میں بھی جاؤں شاید شہادت کا جام میرے ہاتھ آ جائے وہ حضرات میدان سے زندہ آتے تھے تو افسوس کرتے تھے ہمارے یہاں آئی سی یو سے کوئی باہر نکل آتا ہے تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں بچ گیا گھات سے نکل گیا وائٹ کولر والوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا بچ گیا ڈاکووں کے پاس چلا گیا تھا نکل گیا اسپطالوں کا نظام بڑا خطرناک ہو گیا ہے مختلف خبریں جو آتی ہیں اس سے بڑی فکر ہوتی ہے اور دعا بھی کرنی چاہیے اللہ اسپطالوں سے حفاظت فرمائے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ تختیں مشق بنا دیتے ہیں اور ترہ ترہ سے آزمائشیں کرتے ہیں اپنی دواؤں کا تجربہ ہمارے اوپر کرتے ہیں انسانی جسم کو اور زندگی کو کھیل بنا کر رکھ دیا ہے تماشا بنا کر رکھ دیا ہے انسان کی قدر نہیں ہے انسانوں کی قدر نہیں ہے اور پرندے بچ جائیں پتنگ بازی میں اس کی محنت کرتے ہیں کسی پرندے کا پر نہ کٹ جائے کسی کی گردن نہ کٹ جائے پہلے سے جو ہے واتسیت پر اس کی فکر ہوتی ہے پرندوں کے لیے بھئی چھت پر پانی رکھو انسان پیاس سے مر رہا ہے اس کی فکر نہیں کرتے انسانیت پر سراپا ظلم ہو رہا ہے کوئی نہیں دیکھتا کتے بھونکیں آپ کو سونے نہ دیں لیکن جیو دیا والا کہے گا کتے پر رحم کرو میں نے کہا پانچ پانچ کتے ان کے گھر پر چھوڑ دو کھلاو پیلاو رکھو تاکہ تم کو قدر ہو تمہیں پتا چلے شہادت یہ مرد مومن کی تمنا ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت کی تمنا فرمائی حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دعا نقل فرمائی فرمائی اللہم ارزقنی شہادتاں فی سبیلیک اے الہ العالمین تیرے راستے کی موت چاہتا ہوں شہید ہو جاؤں شہادت چاہتا ہوں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں بار بار شہید ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر حاضر ہوں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہادت کا جام ملے شہید کے معنی حاضر کے ہیں شہید کے معنی گواہ کے ہیں اور یہ اپنی آنکھوں سے جو وعدے فرمائے ہیں ایک شہید کے لیے وہ دیکھ لیتا ہے سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے اور قرآن حکیم کے وعدے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو تمنا کرتا ہے کہ پھر زندگی دیا جاؤں اور زندگی دینے کے بعد پھر دوبارہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر عجر حاصل کروں فرمائے اللہم ارزبنی شہادتا فی سبیلِك وَجْعَ الْمَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ اور علام العالمین میری موت بھی آئے تو دیارِ حبیب میں آئے شہادت بھی چاہتا ہوں دیارِ حبیب سے قرب بھی چاہتا ہوں سرکار کے قدموں سے دور بھی نہیں ہونا چاہتا اور شہادت سے محروم بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں اللہ نے سچی اشتمنائیں تھی دونوں پوری فرمائی جام شہادت بھی نوش فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کا سنہرہ موقع بھی ملا لیکن جب وار کیا بلولو فیروز مجوسی نے خون خون چاروں طرف ہو گیا حضرتِ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑا مسلح پر کھڑا کیا میں گر جاؤں تو کوئی بات نہیں امت کی نماز غراب نہ ہو آج ہم نے نماز کو کھلوار بنا دی نماز کو رسمی چیز بنا دیا ہے حالانکہ نماز پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کے وعدے کی اور صحابہ اکرام کو نمازوں سے اتنا عشق ہے اتنا عشق ہے اتنی محبت ہے کہ مرنے سے پہلے بھی دو رکعت پڑھنے کی تمنہ کرتے ہیں حضرتِ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آخری وقت ہے کوئی وش بیان کیجئے کوئی تمنہ ظاہر فرمائی ہے کوئی تمنہ نہیں حضرتِ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو رکعت خشو کے ساتھ پڑھنے کی تمنہ ہے پورے حضورِ قلب کے ساتھ پڑھنے کی تمنہ ہے آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن حضورِ قلب نہیں رہتا رسمی طور پر رکو کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں چابی والے بڑے کی طرح رکو سجدہ کرتے ہیں دل ایسا کھو جائے صف کیسی ہونی چاہیے فرمایا دو آدمیوں کے بیچ میں ہاتھ داقل نہ کر سکیں اتنی جگہ بھی نہیں ہونا چاہیے اتنا مل مل کے کھڑے رہنا ہے اور لوگ کہتے ہیں اتفاق نہیں ہوتا میں نے کہا جب تک جماعت کے ساتھ نمازوں میں شامل نہیں ہوں گے دل بکھرے رہیں گے صفوں میں جڑو گے تو تمہارے دل جڑ جائیں گے دلوں کو جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے جڑنا سیکھو دلوں کے جڑ کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے اپنے آپ کو جڑو دلوں کے جڑ کا طریقہ یہ ہے کہ زندگیوں کو سنتوں سے جڑو دلوں کے جڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمازوں سے اپنے آپ کو جڑو دلوں کے جڑ کا طریقہ یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرو آپ نئی مسجد بنانے کی فکر کر رہے ہیں پرانی مسجد کو بھرنے کی فکر کرو کہ یہ اتنی ناکافی ہو جائے کہ ہر آدمیوں کہے کہ نئی مسجد ہمیں درکار ہے یہ ناکافی ہے یہ دو صف اور تین صف کافی نہیں ہے وقت سلات آ گیا ختم ہوئی بات کوئی اور بات ہوئی نہیں سکتی وقت سلات کے بعد سرکار تحجد میں بہت لمبی نماز پڑھتے ہیں اور صبح کا دوگانہ پڑھ کر جسے ہم سنت کہتے ہیں حضور کے لئے تتوہ ہے وہ پڑھ کر پہلو پر لیٹتے ہیں اور حضرت بلال آ کر کہتے ہیں سرکار فرض نماز کے لئے لوگ تیار ہیں کود کر کھڑے ہوتے ہیں روایت میں الفاظ ہے وسبا سرکار کود کر کھڑے ہوتے ہیں رات بر کی تھکان ہے اور فرض نماز کے لئے دورتے ہیں بے قرار ہو جاؤ نماز کے لئے دنیا تمہارے لئے بے قرار ہو جائے گی لیکن اگر نماز سے بے پرواہی رہی تو اس کا نتیجہ یہ رہا کہ دنیا ہم سے بے پرواہ ہو گئی مسائل لے کے جاتے ہیں ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے کیونکہ ہم اللہ کے دربار میں مسئلے پیش کرنا جانتے نہیں ہیں ہم اللہ سے لینا جانتے نہیں ہیں بندے کیا دیں گے تم اللہ سے لینا نہیں جانتے جب اللہ سے مانگنا آ جائے گا دروازے کھل جائیں گے اللہ دیتے جائیں گے اللہ کے خزانے سے لینا سیکھو اور اللہ کے بندوں کو دینا سیکھو صحابہ اکرام رات کو اللہ سے لیتے ہیں دن کو اللہ کے بندوں کو دیتے ہیں جو رات کو لے گا نہیں صبح میں دے گا کیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے مسلح پر کھڑا کر دیا ادھر لگو ادھر لگو یہاں لگو میں کیا کہوں یہ ماجرہ کہاں کہاں گزر گیا خون کے اندر لطپت ہیں امیر المومنین نماز کیا پڑھتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ یوسف کی تلاوت فرماتے ہیں انما عشقوں بسی وحضنی اللہ اتنا روتے ہیں ہچکیاں بنتی ہیں آخری صف والے سنتے ہیں ارے نظر پڑ گئی تھی ایک لڑکی پر پردہ ہٹا اور ذرا سی جوان کی نظر پڑ گئی تو اس نے لیٹر لکھ دیا کہ میں تیرا عاشق ہو گیا دل پھینک عاشقوں کی کمی نہیں ہے لیکن دور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیر القرون کا زمانہ ہے بھلائیاں غالب ہیں بھلائیاں مغلوب ہیں موجودہ دور میں بھلائیاں غالب ہیں بھلائیاں مغلوب ہیں سلام کرو تو تاجب کرتا ہے یہ بہت صدر گیا سلام کرتا ہے یہ سنت پر عمل کر رہا ہے تو لوگ مزاق اڑا رہے ہیں اس کی وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس کی مزاق اڑا رہے ہیں بڑا نمازی ہو گیا تو کیا ہونا ہے اسے ڈکیٹ اسے بننا ہے کیا ڈاکو بننا ہے کیا اسے ہتھیارہ بننا ہے کیا اسے جوے باز بنے گا تو خوش ہوں گے تمہیں خوش ہونا اور مبارک بات دینا چاہیے تھا کہ تُو نمازی بن گیا اللہ تجھے مبارک فرمائے آنے والے کا استقبال کرو ایسا خیر مقدم کرو کہ وہ پنج وقتہ نمازوں کا پابند ہو جائیں اس کی حوصلہ ابزائی کرو ہم کسی کو لا تو نہ سکے لیکن اللہ اسے لایا تو ہمیں نکالنے کا حق کیا ہے ایک شخص نے نماز پڑھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو دیکھ رہے تھے اس کی نماز کو نماز پڑھ کر آیا سلام کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ جو تُو نے نماز پڑھی ہے اگر یہی نماز پڑھتا رہا تو غیر فطرت اسلامی پر دنیا سے مرے گا تو یہ کیا نماز پڑھی تُو نے کس کو نماز کہتے ہیں نماز تو خشو کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ حضرت علی کی کمر میں تیر پیوست ہوا ہے نکالتے ہیں تو آہ نکل جاتی ہے چیخ نکل جاتی ہے اتنا اندر تک پیوست ہوا ہے رائے دی جب نماز میں کھڑا ہو جاؤں گا تو دنیا سے دنیا ومات یہاں سے بے نیاز ہو جاؤں گا دس تیر کھینچو گے مجھے پتا نہیں چلے گا جب نماز میں کھڑے وہ تیر زور کا کھینچا پتا بھی نہیں چلا سبر سے بھی مدد طلب کرو نماز تمہارا بڑا مددگار ہے تم کہتے ہونا کہ ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں تمہیں مددگار دیا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے دوا دی ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو کیا کرے گا مریض تم کہتے ہو بخار آتا ہے بخار آتا ہے ڈاکٹر سامنے دوا تجمیز فرمائی یہ بخار کی لیجیے نا جیب میں پڑیا لے کے پھر رہا ہے دوا ہی لیتا نہیں اور بخار کی شکایت کرتا ہے آج ہم لوگ بھی پریشانیوں کی شکایت کرتے ہیں لیکن پریشانی کے حل تک پہنچنے کا راستہ اور پل بہت آسان ہے وہاں تک نہیں پہنچتے یہ بے حیائیوں کی گرم بازاریاں یہ بے پردگیوں کا عنوان یہ ننگے پن کا زمانہ یہ عورتوں کا بے پردہ ہو جانا یہ سب ایک چھٹکی میں ختم ہوگا اگر زندگی میں نماز آ جائے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نماز گناہوں کے کام سے روک دے گی بے حیائی کے کام سے روک دے گی اس نے بیچارے نے خط لکھ دیا کہ مجھے تجھ سے معبت ہو گئی ہے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو لڑکی بڑی دیندار تھی خیر والقرون کا زمانہ تھا اس نے لیٹر لکھا کہ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں میرا نکاح ہوا بھی نہیں ہے لیکن ایک شرط ہے تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پیچھے پہلی سب میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ چالیس دنوں تک نماز پڑھنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو جیسے امام کے پیچھے نماز پڑھے معمولی امام اچھا پرانے کریم پڑھنے والا دل لگ جاتا ہے دنیا بدل جاتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پیچھے پڑھے تو تو انقلاب آ جائے گا زندگی کے اندر بڑی تبدیلی آ جائے گی پڑھنا شروع کیا اس نے کہا کہ مان لیا میں نے چالیس دن کے ہو گئے ہسی دن لیکن اب اللہ کے بندے کا پیغام نہیں آتا کہ شادی کرنے کے لیے اب تو تیار ہے کے نہیں لڑکی نے سامنے سے کہلوایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی ہے جواب دیا پابندی جاری ہے اور مرتے دم تک جاری رہے گی اور نماز میں اللہ کے تصور نے اور حضرت عمر کے پیچھے کی نماز نے مجھے ایسا بنا دیا کہ تیرا تو اب خیال بھی نہیں آتا زندگی میں انقلاب آ جائے گا نماز انقلاب پیدا کرنے والی ہے زندگی سرے سے تبدیل ہو جائے گی پڑھ کے دیکھو نا ایسی نماز اللہ فرماتے ہیں قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہا قرآن میں کیا فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ نماز بھاری کام تو ہے صبح میں نین میں سے اٹھ کر جانا دوپیر کا کھانا چھوڑ کر مسجد جانا شام کا آرام چھوڑ کر مسجد میں دوڑنا بچوں کو چھوڑنا بیوی کو چھوڑنا گھر کو چھوڑنا کاروبار کو چھوڑنا ضرورتوں کو چھوڑنا اور اللہ کے دربار میں حاضر ہونا اور کھڑے ہونا یہ مشکل کام ضرور ہے لیکن ان کے لئے مشکل نہیں ہے جو خشو رکھتے ہیں ارے حضرت نے فرمایا حضرت معنی یوسف صلی اللہ مطالعہ دامت برکاتہ ہوں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو میں نے مدینہ میں دیکھا مسجد نبوی میں لکڑی کی طرح کھڑے ہیں تین گھڑے کے بعد وہاں سے گزرا لکڑی کی طرح کھڑے ہیں نہ حرکت ہے نہ کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آگے کیا نماز جلدی مکمل کر لی شورٹ نماز پڑھائی گئی نماز کے بعد دوڑے کیا ہوا امیر المومنین کہا زخموں کے وار ہیں لگاتا خنجر مارا ہے کسی نے چھے وار کیے ہیں پکڑو اس کو کہا حضرت وہ تو صفہ میں سے نکل ہی نہیں سکا صف ایسی سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کہ نکلنا چاہتا تھا تو نکل نہیں سکا وہ ظالم قاتل اور اس نے خودکشی کر لی اپنے آپ کو ختم کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بے ہوش ہوتے ہیں خون ہر جگہ سے نکل رہا ہے دوڑ ڈالتے ہیں باہر نکلتا ہے کھانا ڈالتے ہیں باہر نکلتا ہے پانی نکلتے ہیں باہر نکلتا ہے اب عالم یہ ہے کہ ازان کے وقت بے ہوشی کے عالم میں کان میں خادم پکارتا ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے امیر المومنین تو آنکھ کھل کر فرماتے ہیں اچھا ہوا تو نے خبردار کیا نماز کا وقت ہو رہا ہے کوئی عذر نہ ہو اور کوئی مسجد نہ جائے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں نماز کی اہمیت ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے درز عرض کیا کہ مجھے دو رکات نماز مدینہ جیسی پڑھنے کا موقع دیا جائے پڑھو نماز فرمائے میں زندگی بچانا نہیں چاہتا میں دنیا سے جاتے جاتے میرے نام اعمال میں آخری عمل نماز اکھوانا چاہتا ہوں عمل نماز کھلے گا آخری یہ بندے کا عمل دیکھو تو یوں کہیں گے فرشتے تیرے سامنے سجدہ ریز تھا اور دربار میں آیا ہے نماز کا اتنا ذوق نئیوں کہا کہ میں بیوی کو دیکھ لوں نئیوں کہا کہ میں بچوں کو دیکھ لوں نئیوں کہا کہ میرے مال کو میری تمنا ہے نہ میری دولت کی جانچ پڑھتال کی مجھے تمنا ہے نہ مجھے کوئی اور تمنا ہے تمنا ہے تو دو رکات کی تمنا ہے این لڑائی میں اگر آ گیا وقت نماز قبل رخو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سپ میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں بھی شہادت کا متمنی ہوں تھوڑا حدیثوں پر ہی گفتگو زیادہ ہوتی ہے ادھر ادھر کے واقعات کم لاتا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی چلے ہیں ابباجان بھی چلے ہیں جابر کم عمر صاحبی ہیں ابباجان کام آگئے ہیں جام شہادت نوش کر لیا اببا کی ناش پر بیٹھے ہیں صاحبے کرام رو رہے ہیں کیوں رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے جابر کیوں رو رہا ہے باپ پہ رو رہا ہے مت رو سرکار آئے ہیں ناک کاٹی گئی یہ کان کاٹے گئے ہیں مسلح کیا گیا ہے میرے باپ کو ظلم اور تشدد کا نشانہ بن گیا ہمیشہ سے مسلمان ظلم اور تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں ہمیشہ ظلم ہوتا رہا ہم پر ہم اللہ کے آکام پر ظلم کرنا چھوڑیں ہم سنتوں پر ظلم کرنا چھوڑیں ہم سرکار کے آکام کو بالا اطاق رکھنا چھوڑیں اسلام کے مشن کو آگے لے کر چلنا سیکھیں اپنے اندر خوصلہ پیدا کریں جذبہ ایمانی کو جھلا آتا کریں عبادات سے اور دعاؤں سے اسے تابندہ اور جعوید بنائیں کبھی چادر ہٹاتا ہوں حضرت جعبیر کہتے ہیں کبھی چادر ہٹاتا ہوں اپنے باپ کے ناش سے چہرے سے پھر رکھ دیتا ہوں روتا جاتا ہوں پھر رکھ دیتا ہوں پھر روتا جاتا ہوں سرکار تشریف لائے اتنے زخم تھے اتنا زخمی چہرہ تھا غم ہو رہا تھا جابر غمگین ہے جی غمگین تو ہوں لیکن خوش ہوں کہ میرے باپ کی تمنا پوری ہو گئی شہادت کا جام نوش کیا کہا تجھے معلوم ہے جابر تیرے باپ کی ناش پر ملائے کا سایہ فگن رہے اپنے پر پھیلا کر جب تک کہ تیرے باپ کی ناش کو یہاں سے اٹھایا نہیں تو غمگین کیوں ہے کہا سرکار غمگین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میری سات بہنیں یا چھے بہنیں چھوٹی چھوٹی شاید ایک کی شادی ہوگی اور کچھ قرضہ بھی ابباجان چھوڑ کر دنیا سے گئے ہیں اب مجھے خیال ہے قرضہ کیسے چکاؤں گا یہ چھے بچیوں کی ذمہ داری ہے کیسے نبھاؤں گا پھر ایک عرصہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو لے کر ساتھ چلے نوجوان صحابی جنگ ختم ہو گئی ہے مادان کارزار تھنڈا پڑ چکا ہے لوگ واپسی کے لیے رکھتے سفر باندھ رہے ہیں تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اجازت کے لیے پہنچ گئے اجازت مانگی آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار جنگ پوری ہو چکی ہے میدان کارزار تھنڈا پڑ چکا ہے اللہ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے اگر آپ اجازت دے دیں تو ذرا میں جلدی اپنے گھر چلا جاؤں اپنی سواری لے کر جلدی کیوں ہے جابر اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی اللہ اللہ مجھے بتائے بھی نہیں ہم ہوتے تو پہلا ہی سوال یہ کرتے ہیں تو نے شادی کر لی میں نے تجھے اتنے دلہ سے دیا ہے اتنا دلہ سے اتنا سہارہ دیا اتنا تجھے سمجھایا ہے کم سے کم اتلاہ تو دینا چاہیے شادی کا کارڈ نہیں دیا تو اتلاہ تو دیتے اسلام میں سادگی ہے سادگی نئی سرکار جلدی میں تھا میں نے نکاح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی شکوا نہیں کیا کہ کیوں اتلاہ نہیں دی مجھے کیوں بتایا نہیں مجھے کیسے شادی کر لی میری اتلاہ کے بغیر پیر صاحب تو راضی نہیں ہوتے میرے کہے بغیر اتنا بڑا لفافہ دیے بغیر شادی کیسے کلی گھڑ بڑ ہو جائے گی وہ شم سے وہ دوہاں وال ٹوٹ بے نکاح ایک منٹ بہ توڑ دوں گا ایسا ڈڑا دیا اس کو نئی سرکار میں نے شادی تو کر لی ہے لیکن شوہر دیدہ سے کی ارے بیٹے جابیر کوئی کماری لڑکی تلاش کرتے نا تمہارے ساتھ ہسنا بولنا اس کا زیادہ ہوتا پیار کا معاملہ کچھ نرال رہتا تو ایسی بےویہ خاتون کو لے آیا فرمایا سرکار مجھے اپنی بہنوں کا قیال تھا ان کی کنگی چوٹی کا ان کے نہلانے دولانے کا ان کی صفائی کا گھر کی ذمہ داری کا خیال تھا اس بنا پر کماری کو بالائے تاقرک کرتا رفکار خاتون کو لیا ہوں حضور نے مبارک بات پیش کی وا بھائی تیری سمجھداری کو سلام لیکن سرکار نے کوئی شکوا نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ کتنی سادگی ہے اسلام کے اندر حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی جو ہے غصے کا اظہار نہیں فرمایا ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا کہ ہمیں اطلاع نہیں دی گئی ہمیں بتایا نہیں گیا اور ایسے اکیلے چپ چاپ سے شادی کر لی بلکہ طریقہ بھی بتایا اور جو طریقے سے شادی کی اس کو سراہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ عفضہ فرمائی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اسلام میں کس قدر سادگی ہے اور ادھر حضرت عبد الرحمن ابن عفر مدینہ منورہ ایک ہفتہ کاروبار کیا بازار میں دوسرے ہفتے اتنا کمالیا کہ خجور کی گھٹلی کے برابر سونا مہر میں دے کر نکاح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں نماز پڑھ رہے ہیں اثر سفرہ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاف فرمایا کیا بات ہے تیرے اوپر شادی کا اثر دیکھ رہا ہوں کیا عبد الرحمن تم نے شادی کر لی جواب دیا سرکار میں نے شادی کر لی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا کیا کوئی شکوا نہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرائے بیان فرمائی فرمایا تم نے ولی ماں کیا اور پھر طریقہ بتایا علیم ولو بشاتن بڑا ولی ماں کرنا ہو تو ایک بکری زبا کر لینا دین سادھا ہے ایک عورت آئی یہوداں تھی مانگنے کے لیے کاشانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہاں پہ آئی مانگ رہی ہے تلاش کیا ہے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں سے کچھ مل گیا تو اس کی جھولی میں ڈال دیا اس نے یوں کہا اللہ تعالیٰ تیری عذابِ قبر سے حفاظت کرے یہ پہلی مرتبہ ہے عذابِ قبر کی بات سنی مانگ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر سوال کیا آج وہ یہوداں آئی تھی اس نے دعا دیتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ عذابِ قبر سے حفاظت فرمائے تو کیا اللہ کے رسول قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذابِ قبر حق ہے دیکھو کتنی ساتھ جی سے سرکار سے سوال پوچھے گیا بات معلوم کر لی عذابِ قبر ہوتا ہے لیکن یاد ہی بات ہوئی ہے جو ایمان والا ایمان کی دولت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مماتا یشرک باللہ دخل النار جو انسان مر جائے شرک کی حالت میں دنیا سے جائے جہنم میں داخلی ہوگا اور ہمیشہ رہے گا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ مماتا لا یشرک باللہ ہی شیعہ دخل الجنہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے وہ انشاءاللہ ایمان کی حالت میں رہا جنت میں جائے گا کلمہ اتنا وزنی ہے اور کلمہ کی تاثیر ایسی زبردست ہے کہ اس کی برکت سے ایک نہ ایک دن گناہوں کی سزا پانے کے بعد بھی ایمان والا جنت کا داخلہ ضرور حاصل کرے گا من قال لا الہ الا اللہ یہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے سرکار سے پھر وہ بیداری کے عالم کی بات آجاتی ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو لا الہ الا اللہ دل سے پڑے یقین کرے اس کے مطابق زندگی گزارے دخل الجنہ جنت میں داخلہ نصیب ہوگا اسے ارے سوال کیا سرکار نے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَا اگر بدکاری کا ارتکاب کر لیا ہو اگر چوری جیسا بڑا گناہ کر لیا ہو تب بھی جنت میں جائے گا کیا فرمایا پھر بھی جنت میں جائے گا لیکن گناہ کی سزا پانے کے بعد جائے گا گناہوں کی سزا ملے گی اور سزا کے بعد پھر جو ہے جنت کے اندر تو ایمان والوں کے لیے قبر کو اللہ تعالیٰ وسیع فرما دیتے ہیں تاحد نظر کو شادہ فرما دیتے ہیں اور قبر میں ایک تیلی ویزن جنت میں محل کہاں ہیں تیرا اے قبر والے وہ بتاتے ہیں وہ منظر دیکھنے میں محو ہو جاتا ہے مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی روح نکالنے والے مبشیر اور بشیر نامی خوبصورت پریشتے آتے ہیں اس کے مقابلے میں جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے تو منکر نکیر آتے ہیں اجنبی اور گھناؤنی شکل والے اور نیلگوں آنکھوں والے اور دراؤنی شکل لے کر آتے ہیں اور مارتے جاتے ہیں اور روح قبض کرتے جاتے ہیں اور فرمایاں گناہگار کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے کے اندر بھینچ جاتی ہیں بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج سب سے زیادہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس راق سے بچائیں اور جو رقم اللہ تعالی نے اور جو پیسہ ہمیں آتا فرمایا ہے اس کا اللہ کے یہاں ہمیں حساب دینا ہے ایک ایک پائی نعمت ہے اور اللہ کے یہاں اس کا حساب ہونا ہے اگر صحیح جگہ پر لاکھوں روپیہ خرچ ہو جائے کوئی بات نہیں حج پر آپ نے خرچ کیا کوئی بات نہیں مسجد پر آپ نے خرچ کیا کوئی بات نہیں اللہ کا گھر بن رہا ہے دل کھول کر دیا سواب ہی سواب ہے مدرسہ بن رہا تھا کمرے کے اندر آپ نے پیسہ لگایا سواب ہی سواب ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنا خلال پیسہ استعمال کیا سواب ہی سواب ہے لیکن ایک پائی بھی رسم کے لیے اور ناجائز کام کے لیے استعمال کیے تو اللہ کے یہاں ہے اس کا جواب دینا پڑے گا یہ اسراف میں داخل ہے یہ ایک پائی کا بھی حساب ہوگا اس کا بھی جواب دینا پڑے گا اور فرما ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربی کفورا اسراف کرنے والے بلا ضرورت اپنی خون گاڑے کی کمائی خرچ کرنے والے فضول جگہ پر لگانے والے غور سے آزم تو فرماتے تھے جو غلط پیسہ خرچ کرتا ہے مجھے نظر آجاتا ہے غلط کمائے گا تو غلط راستے کے اندر جا کر خرچ ہوگا اچھا کمائی جو ہوگی وہ اچھے راستوں میں جائے گی نیکیوں کے راستے میں جائے گی مسجد کے بننے میں جائے گی مدرسے کے بننے میں جائے گی علماء کے پیچھے جائے گی دین کے کاموں میں جائے گی غربہ کی مدد میں جائے گی مسافروں کی مدد میں جائے گی میں نے صورت میں سنا دس ہزار روپیے کے انڈے دوستوں نے ایک دوسرے کو شادی سے ایک دن پہلے مارے احمد بمبئی میں پانچ لاکھ لوگ فٹپات کے اوپر سوتے ہیں اور فٹپات پر جیتے ہیں ان کے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا انڈا کھانے کی چیز ہے نعمت ہے اب ظاہری بات ہے کہ اپنا گلچھرہ اڑانے کے لیے اور اپنی عیش و عشرت کے لیے اللہ کی نعمت کو ایک دوسرے کو مار کر ضائع کرنا یہ اسراف ہے کے نہیں اور اس کا اللہ کے ہاں حساب ہوگا کے نہیں فیل لوگ کہتے ہیں ہماری شادی میں برکت نہیں ہے ہمارے نکاح میں برکت نہیں ہے میاں بیوی میں محبت نہیں ہے کہاں سے آئے گی جب ہم سنتوں کی اتباع کریں گے جب سرکار کا کہنا مانیں گے جب اللہ کے احکام کی فرما برداری کریں گے جب اللہ کا در ہمارے اندر آئے گا جب یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ پیسہ بھی ہمارا نہیں ہے اللہ کی امانت ہے اور اللہ چاہے طریقے پر اس کو خرج کرنا ہے اللہ چاہے طریقے پر اس کا استعمال کرنا ہے تو یہ مال جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا اور اگر غلط طریقے سے اس کا استعمال ہوا یہی مال جہنم میں جانے کا سبب بنے گا حضرت مولانا حنیف صاحب نے فون کیا کہ بھئی رویدرا میں ایک تقریب بیان کے سلسلے میں رکھنی ہے میں نے کہا الحمدللہ یہاں تو علماء کی بستی ہے بڑے بڑے مشایخ الحمدللہ تشریف لاتے رہتے ہیں خود یہ بستی کے بڑے بڑے مشایخ پورے عالم میں جا رہے ہیں اور ان کا فیض پورے عالم کے اندر جاری ہے الحمدللہ اور ایک عرصہ دراز سے جاری ہے یہ بات الگ ہے کہ ان بزرگوں کی برکت سے اب گھر گھر کے اندر علماء اور حفاظ اور دیندار ہو گئے لیکن یہ اچھی صفت ہے قرآن کریم میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الزِّكْرَاتًا فَعُلْمُ مِنِينَ وقتاً فَوقتاً جو ہے اندر کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہونا چاہیے تازہ ہوتا رہنا چاہیے صحابہ اکرام بیٹھتے تھے مل کر تو کہتے تھے چلو آ جاؤ بیٹھ جاؤ حلقہ بنا کر عرب میں حلقہ بنا کر بیٹھنے کا روایے تو حلقہ بنا کر ہم بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کریں اور ذرا اپنے ایمان کو تازہ کریں تو یہ مجالس کے ذریعے سے ایمان تازہ ہوتے ہیں اسے رسمی نہیں سمجھنا چاہیے اس کو دل کے اوپر لینا چاہیے اور دل سے بات کو دل کے کانوں سے سننا چاہیے اور جو اچھی باتیں ہیں اس پر عمل کی نیت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت کرتے جاؤ کیونکہ ایمان والوں کو نصیحت پائدہ پہنچاتی ہی ہے کوئی نہ کوئی وہلے میں کوئی نہ کوئی درجے میں کوئی نہ کوئی طریقے سے نفع پہنچتا ہے اب شادی تو در حقیقت افریقہ میں ہے اور ہے تقریب یہاں رکھی بیان کی کہ دین کی بات یہاں والے شادی والے وہاں رہیں گے دین کی بات سننے والے یہاں رہیں گے جب میں افریقہ میں تھا تو وہاں ایک شہر ہے روشنی روشنی میں دیوہ کے لوگ زیادہ ہیں تو میں وہاں کہا کرتا تھا کہ دیوہ تو انڈیا میں ہے اور روشنی افریقہ میں تو آج یہ معاملہ ہو گیا کہ روشنی نکاح کی وہاں ہے اور یہاں جو ہے بیان ہو رہا ہے دینی تقریب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ مولانا کی سوچ کو جھلا عطا فرمائے اور ہم سب کو دین کے لیے متفکر فرمائے فکرمند موجودہ دور بہت نازک ہے دوستو دین کی مجالس کرتے رہو بڑی تعداد میں شرکت کرتے رہو اپنی مساجد کو عباد کرتے رہو گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو ذکر اللہ کرتے رہو سنتوں کی نشر و اشاعت کرتے رہو جہاں موقع مل جائے اسلام کی نمائندگی کرتے رہو انسانیت کے کام کرو اخلاق کی بلندیوں کا مظاہرہ کرو اب یہ دور ہے دوستو ہمیں اسی طرح سے ملک میں رہنا ہے اور ہمارے تمام حقوق اسلامیہ کے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں اخلاق کے ساتھ رہنا ہے اور ہمیں مسجدوں کی آبادی کے ساتھ رہنا ہے اور دین کے نام پر ایک سوئی ہم اگر رہے ہیں تو ہم وہ سوئی بھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے ہم اگر سجدے کر رہے ہیں تو اس ملک میں نہ ہم سجدے چھوڑیں گے نہ ہم رکو چھوڑیں گے نہ ہم نمازیں چھوڑیں گے نہ ہم مسواق والی سنت چھوڑیں گے اور نہ ہم نکاح کا طریقہ مسنون جو ہے چھوڑیں گے انشاءاللہ اگر سنتوں کا ولولہ رہا اور ہمارے دلوں میں اس کا جذبہ اور داعیہ رہا علماء کرام سے ہماری محبت رہی تو انشاءاللہ دین پروان چڑے گا کوئی اسے مٹا نہیں سکتا کوئی اس کا بال بکا نہیں کر سکتا اللہ مجھے آپ کو تمام کو سمجھ عطا فرمائے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو اللہ تعالیٰ باعزت رہائی نصیب فرمائے گاؤں کو سربلندیاں عطا فرمائے عزتوں سے سرفراز فرمائے اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے جہاں نکاح ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بھی بابرکت بنائے خیر و عافیت والا بنائے اور سنتوں کے مطابق بنائے اور ہر قسم کے خلفشار و انتشار سے پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مرحومین کے لئے دعائیں مغفرت فرمائے ہیں تھوڑے دن پہلے دعا موات ہوئی ہیں ان کے لئے مغفرت فرمائے کہ اللہ تعالی جنت میں عالا اور بالا مقامات عطا فرمائے اور کچھ لوگ بیمار ہیں ان کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ان کو شفاء کاملہ عاجلا مستمر رادائے ما نصیب فرمائے نئی مسجد کا کام اور تعمیر شروع ہونے والی ہے مل جل کر اتحاد کے ساتھ اللہ کے اس گھر کے بننے کی دعا بھی کریں تعاون بھی کریں اور اچھے مشوروں سے نوازیں اور اگر کوئی مشورہ قبول نہ کیا جائے تو اسے برا نہ مانیں یوں سمجھیں کہ اسی میں خیر ہوگی اور اچھی باتیں ذمہ دار حضرات منظور کریں قبول کریں کیونکہ ہر آدمی مشورہ دے گا تو مسجد کیسی بنے گی میں نہیں کہہ سکتا اس لئے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ غور کریں گے آپ کے مشورے پر اور مناسب لگے گا اس طرح سے کریں گے آپ ان کا تعاون فرمائے دامیں درمیں سخونیں قدمیں ہر طرح سے اور اللہ کا گھر بن جائے بننے کے بعد نمازیں بن جائے مسجد بننے کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی نمازیں بھی بن جائے اس کی دعا فرمائیں وآخر دعوانان الحمدللہ اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقنازاب النار وقنازاب القبری وقنازاب الحشری وقنازاب الفقری وقنازاب الدین وحشنا یوم القیامة معالبرار ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فيه ان اللہ لا اخلف المعاد ربنا اقفل لنا ذنوبنا ویسرافنا في عمدنا وسبت اغدامنا وانسننا على القوم الكافرین ظلمنا انفسنا وان لم تقفل لنا وترحمنا لنکونا من الخاسرین ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین اے اللہ ہمارے غناہوں کو معاف فرما کو تأہیوں سے دربزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما آفیت کا معاملہ فرما اے اللہ سو فیصد دیندار بنا ہر قسم کے خلف شعر و انتشار سے پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما اپنی رضا دائمی سے مالا مال فرما نمازوں کا پابند بنا تلاوت قرآن کا شہدائی بنا اے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاعتہ فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ جو مسجد گاؤں کی تعمیر ہو رہی ہے اے اللہ اسے عافیت کے ساتھ مکمل فرما ہر قسم کی رکاوٹوں کو قانونی چارہ جوئیوں کو آسان فرما جو حضرات یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما ان کی نسرت فرما ان کو ہمت عطا فرما اے اللہ اخلاص عطا فرما اے اللہ جو ایمان پر دنیا سے گئے جنت میں عالا اور بالا مقامات عطا فرما جو شادی کی تقریب ہونے والی ہے اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما اے اللہ اس میں عافیتیں مقدر فرما اے اللہ جانبین میں مودت اور محبت الفت اور معانست نصیب فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا زندگی اور زندگی کے ہر ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما ہمارے حضرت محتی صاحب دامت برکاتہم کو باعزت رہا فرما اور خیر اور عافیت کے ساتھ ان کا گھر آنا مقدر فرما اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل منظور فرما سبحان ربک رب العزت عمی صفون سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الرحمین السلام علیم برا بایو ماتے دن دن انتی جام کل برا بایو مدامه مطف ماتے دن انتی جائے برا بایو مات gemacht že پاک صلی اللہ علیم